السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہ ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر سکس فور فائیو یہ حج کے متعلق دوسرا سبق ہے دیان سے سنیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کے لئے حج کرے اس طرح کے اس حج میں نہ رفس ہو یعنی فہش بات نہ ہو اور نہ فسق ہو یعنی حکم عدولی نہ ہو وہ حج سے ایسا واپس آتا ہے وہ حج سے ایسا واپس ہوتا ہے جیسا اس دن تھا جس دن ماں کے پیٹھ سے نکلا تھا ماں کے پیٹھ سے پاس صاف بچہ پیدا ہوتا ہے اگر حج قبول ہو گیا اور حج کو صفات کے ساتھ کیا تو بالکل بچے کی طرح پاس صاف ہو کر عرفات کے میدان سے نکلتا ہے یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ کوئی لغزیش نہیں ہوتی یہی اثر ہے اس حج کا جو اللہ کے واسطے کیا جائے اس حدیث پاک میں تین مضمون ذکر فرمائے ہیں اول یہ کہ اللہ کے واسطے حج کیا جائے یعنی اس میں کوئی دنیاوی غرض شہرت ریا وغیرہ شامل نہ ہو بہت سے لوگ بہت سے عورتیں شہرت اور عزت کی وجہ سے حج کرتے ہیں وہ اتنا حرج اور خرج صواب کے اعتبار سے بیکار ضائع کرتے ہیں اگر سے حج فرض اس طرح دے ادا ہو جاوے گا لیکن اگر محض اللہ کی رضا کی نیت ہو تو فرض ادا ہونے کے ساتھ کس قدر صواب ملے اتنی بڑی دولت کو محض چل لوگوں میں عزت کی نیت سے ضائع کر دینا کس قدر نقصان اور خسارے کی بات ہے ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے قریب میری امت کے امیر لوگ تو حج محصر و تفریق ارادہ سے کریں گے اللہ معاف فرمائے اس وقت میں یہی چیز ہو رہی ہے کہ عمرہ جو ہے جن کو اللہ نے بہت مال دیا ہے وہ عام طور سے دیکھا گیا کہ گویا لندن اور پیرس کی تفریق نہیں کی ہجاز کی جا کر تفریق کر لی حج تفریقہ بنا دیا عمرہ کو تفریقہ بنا دیا میاں بیوی حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں گفشب کر رہے ہیں سامنے بیت اللہ ہے رضی اقبس کے صاحب میں کچھ عورتیں بیٹھیں ہیں گفشب کر رہی ہیں یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ میری امت کے امیر لوگ تو حج محصہ اور تفریقی ارادوں سے کریں گے اور میری امت کا درمیانی طبقہ تجارت کی غرض سے حج کرے گا کہ تجارتی مال کچھ ادھر سے لے گئے کچھ ادھر سے لے آئے اور علماء ریا اور شہرت کی وجہ سے حج کریں گے کہ فلا مولانا صاحب نے پانچ حج کیے فلا مولی صاحب نے دس حج کیے فلا مولی صاحب نے پچیس حج کیے اور غربہ دھیک مانگنے کی وجہ سے غرض سے حج میں جائیں گے یہ حدیث کنز العمال میں ہے اس لیے حج کو جو ہے اللہ کے لیے کرنی کے نیت کرے آدمی جو بھی حجاج یہاں آ رہے ہیں اللہ کے لیے آئے یہ اللہ کا گھر ہے یہ بہت بڑا دربار ہے یہاں پر بڑے عظیم قافلے چلے ہیں ان قافلوں کے جگہ اللہ آپ کو بھی بلا رہا ہے ہمیں بھی بلا رہا ہے نیتوں کو صاف رکھیں میں جنا منورہ سے یہ سبق دے رہا ہوں تحجد کا وقت ہے ہمارے یہاں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی جتنے بھی حاجی آئے ہیں ہم سب کو اللہ حج مبرور عطا فرمائے سعی مشکور عطا فرمائے ذمب مغفور عطا فرمائے اور یہ آواز جہاں جہاں جا رہی ہے ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرمائے جو پریشان حال ہو اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرمائے جنہیں رزق حلال کی ضرورت ہو اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق حلال کا انتظام فرمائے جنہیں مکان کے ضرورت ہو اللہ تعالیٰ مکان کا انتظام فرمائے جنہیں دکان کے ضرورت ہو اللہ تعالیٰ دکان کا انتظام فرمائے اور جو جس لائم کی پریشانی میں مبتلا ہوں چاہے ظاہری پریشانی ہو چاہے باطنی پریشانی ہو نیا بیوی کے جھگڑے ہوں ماں باپ کے جھگڑے ہوں بیٹے بیٹیوں کے جھگڑے ہوں میراس کے جھگڑے ہوں جو بھی جھگڑے ہوں باہی جاہی گناہوں ساری بلاؤں علاؤں بلاؤں مصبتوں سے اللہ تعالی پوری پوری حفاظت فرمائے اللہ تعالی یہ دعا ہم سب کے لئے قبول فرمائے آمین 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 والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین